بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو مل سکے ناظرین آج کا میرا موضوع ہے خریغہ بنانا حریغہ بنانے کا طریقہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن اس کے فوائد میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ حریغہ کے فوائد کیا ہیں یہ جسمانی طاقت کے لیے دل کی طاقت کے لیے دماغی طاقت کے لیے مسامنہ کی کمزوری کے لیے خون کو پیدا کرنے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے اور یہ ایک قسم کی خیر ہی ہے جس طرح خیر بناتے ہیں خیر کا بنانے کا طریقہ اور ہے اس کا اور ہے لیکن ہوتی اسی طرح کی ہے جس طرح خیر ہوتی ہے اسی طرح کا حریغہ ہوتا ہے اس کو یہ ہے کہ گی میں بھوننا جاتا ہے تو خیر دودھ میں پکائی جاتی ہے تو ناظرین یہ حریغہ جو ہے اس کے جب آپ اجزاء دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ایک انمول ہی رہا ہے یہ آپ ایک ہفتہ اگر استعمال کریں گے یہ حریرہ جو ہے تو آپ کی دماغی طاقت اور جسمانی طاقت لوڑ کر واپس آ جائے گی وہ لوگ جو کسرت جمع یا کسرت احتلام یا جریان کی وجہ سے دماغی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں ان کے لئے یہ حریرہ بہت ہی کارامد ہے اس کے علاوہ یہ جسمانی جتنی بھی کمزوری ہے اس کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے یہ خون پیدا کرتا ہے اور ایسے چہرے پر سرخی نظر آتی ہے کہ جیسے آدمی ایک جوان نظر آتا ہے جس کو فل طاقت ہو فل جوانی ہو اور اس کا چہرہ سرخ نظر آتا ہو اسی طرح اگر آدمی کو مباشرت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے کمزوری ہو گی ہو جسم مر جا گیا ہو جسم میں یعنی کہا ہے سفیدی سفیدی جس کو کہتے ہیں وہ جسم ہو گیا ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ ہفتہ استعمال کریں گے تو آپ کی جوانی لوڑ کر واپس آ جائے گی تو یہ جو نمازی حضات ہیں جن کا مسانہ کمزور ہے اور کافی دیر تک وہ واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا بھی مسانہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ خون وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے نظر کی تیزی کے لئے یہ بہت ہی مفید ہے تو اس کے فائد تو بے شمار ہیں تو اگر میں فائدہ آپ کو گناوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے میں نے چند فائد اس کے بتا دیئے ہیں کہ وہ کمزوری جو کسرت مباشرت یا کسرت حتلام کی وجہ سے ہوتی ہے یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری نہ ہو وہ اس نسخے کو استعمال کرتے رہے تو انشاءاللہ ان کو کمزوری نہیں ہوگی اور جو کمزور ہو چکے ہیں وہ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی کمزوری واپس آ جائے گی جن لوگوں کا خون کی کمی ہے ایچ بی کی مقدار کم ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کریں یہ ایک جنرل ٹانک ہے اور آپ اس کو بقائدگی سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ناظرین نوٹ فرمائیں یہ کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے مغز بادام لے رہے ہیں یہ تین طولہ لے لیں اس کے بعد مغز پستہ لے لیں یہ بھی تین طولہ لے لیں مغز چلگوزہ یہ بھی تین طولہ لے لیں مغز نارجیر یہ بھی تین طولہ لے لیں خشخواہ سفیر یہ بھی تین طولہ لے لیں اور نشاشتہ یہ بھی تین طولہ لے لیں یہ سب چیزیں تین تین طولہ لینا ہے اور چھوٹی لاچی دانا یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے اس کے بعد آکر کرا یہ بھی ایک طولہ کھون جا ایک طولہ دارچینی ایک طولہ ان سب چیزوں کا آپ صفوح بنا کر علیہ دا رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے زردی انڈوں کی زردی لینی ہے بیضہ مرد جو انڈوں کی زردی ہے وہ لینی ہے آپ نے سفیدی نہیں لینی پانچ انڈوں کی دیسی انڈے ہوں اور اس کی سفیدی جو ہے وہ علیہ دا کر لیں اور زردی کو علیہ دا کر لیں اور گی جو ہے وہ حسبی ضرورت لے لیں دیسی گی لینا اگر گائے کا مل جئے تو اچھا ہے اگر نہ ملے تو بیس کے لے لیں لیکن خالص ہونا چاہیے گی کو آنج پر رکھے جب گرم ہو جائے تو اس میں آنڈوں کی جو زردی ہے اس کو مکس کر کے اس میں ڈال لیں جب وہ تھوڑی سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی جو صفوف بنایا ہے وہ ان چیزوں کا وہ سب شامل کر لیں شامل کر کے اس کو اچھی طرح پکائے جب نرم ہو جائے حریرہ ٹائپ ہو جائے خیری ٹائپ بن جائے تو گی تھوڑا سے زیادہ ڈالنا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح بون لیں تاکہ اس کی جو خشبو ہیں مگزیات کی وہ نہ اتنا بنائے جو کہ ایک ہفتہ آپ کو گزر جائے زیادہ نہیں بنانی آپ نے تو اس کو کسی بھی جب کھیٹ ہے پانجے تیب میں اس کو حریرہ بھی کہتے ہیں جو نرم چیز ہوتی ہے شام کو آپ نے بنانی ہے اور اس کو جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اتار لیں اتار کے جو مٹی کا برتن ہے جو پیالیاں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں اس میں آپ اس کو ڈال لیں اور اس کو فریج میں رکھ لیں تھنڈا ہو جائے صبح نہار وہ آپ نے ایک بڑا چمچہ دودھ کے ساتھ لینا ہے دودھ خالص ہونا چاہیے گائے کا ملتی اچھا ہے نہ ملے تو بینس کا بھی لے سکتے ہیں تو ایک چمچ بڑا لے لیں اس میں جتنا بھی آئے توڑا آئے ڈیڑھ توڑا آئے تو وہ صبح کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس کو لینا ہے اور اوپر سے دودھ استعمال کرنا ہے جو لوگ میدہ کے مریض ہیں وہ میدے کی دوائی ساتھ لیں کیونکہ یہ طاقت والی چیز ہے اگر یہ کھائیں گے تو اس کا میدہ اور خراب ہو جائے گا تو میدے کی صلاح کے لیے میدے کی دوائی ساتھ استعمال کرے جو کہ حازمہ آپ کا درست رہے جتنا حازمہ درست ہوگا اتنی دوائی جو ہے نا یہ کام کرے گی یہ دوائی کی دوائی ہے اور غزہ کی غزہ ہے یہ دونوں غزہ کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں غزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تندرست ہیں وہ استعمال کریں گے تو ان کو کبھی کمزوری نہیں آئے گی اور جو کمزوری جن کو آ چکی ہے جو اپنی جوانی کو کھو چکے ہیں کسرت مباشر کی وجہ سے وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی قوت جو ہرنا آستا آستا بحال ہو جائے گی تو یہ تھا ناظرین آج کا میرا نسکہ یہ بنائیں بنانے میں بھی آسان ہے کوئی اتنی مشکلات بھی نہیں ہیں اور ہر آدمی بنا سکتا ہے گھر میں بنا کر رکھیں تو انشاءاللہ طرح اس سے فائدہ حاصل کریں اور مجھے علی ویڈیو تک لئے اجازت دیں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ